دوستو آخر جیسے ہی بگ بوہ 17 کے گھر سے باہر ہوئی سنہ رئیس کان تو گھر سے باہر ہونے سے پہلے پہلے آخر وہ انکیتہ لکھنڈے اور وکی جین کے پاس کیوں گئی اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ گھر سے باہر ہونے سے پہلے ہی وکی جین کو کان میں یہاں پر سنہ رئیس کان نے کچھ ایسا کہا دیا اس کے بارے میں سن کر ہر کوئی یہاں پر حیران ہو گیا ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ سنہ رئیس خان نے جو بات وکی جان کو بولی ہے کان میں اس بات کو سن کر آپ کے پیاروں کے نیچے سے زمین بکھستک جائے گی اور آپ سب یہ سوچنے لگ پڑیں گے کہ سنہ رئیس خان یہ بول کیا رہی ہے آخر کیا بولا ہے سنہ رئیس خان نے الیمنیٹ ہونے سے پہلے چلیے پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جری ہوئی ہر لیٹش اور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان تو سوچنے لیٹش آپ کو بتا دیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بو سیونٹین کے اس ویکنڈ کا وار والے ہفتے کے اپیسوڈ میں جیسے ہی سلمان خان گھر میں آئے تو سلمان خان نے سب ہی کانٹیشن کے سامنے گھر کی سجد سے سنہ رئیس خان کو گھر سے بیگر کر دیا کیونکہ انہیں سب سے کم ووٹ ملے گھر میں بہت سارے کانٹیشن لگ بگ آٹھ کانٹیشن گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوئے تھے لیکن ان آٹھوں میں سے سب سے لاشٹ میں سنہ رئیس خان رہی اس کے بعد انہیں گھر سے بیگر کر دیا لیکن آپ کو بتا دیں کہ گھر سے باہر ہونے سے پہلے سنہ رئیس خان گئی ویکی جین کے پاس ویکی جین کے پاس جا کر سنہ رئیس خان نے یہ کہا کہ ویکی مجھے پورا وشواس ہے کہ تم ہی اس گیم کے وینر بنو گے اتنا نہیں ویکی جین کو سنہ رئیس خان نے یہ بھی کہا کہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں اور میں ایک وکیل بھی ہوں اور میں ایک ایڈوکیٹ بھی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو منور فارقی ہے اس کی گیم کو لے کر سب ہی لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی گیم کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہی وینر بنے گا لیکن ویکی تم ہارنا مت اور تم یہاں پر ہمیشہ ڈٹے رہنا کیونکہ مجھے پورا پتا ہے کہ مجھے پورا وشواس ہے کہ تم ہی اس شو کے وینر بنو گئے یونکہ منور فارقی ہے وہ ہمیشہ منارہ چوپڑا کی ہی بات سنتا رہتا ہے اور اس کی باتوں میں ہی آ کر وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے باہر بھی ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا فیلال اس قبر میں اتنا ہی بیل دوستو آپ کو کیا رہتا ہے کہ منور فارقی اور وکی جین کو لے کر جو بات بولی ہے سنا رئیس کھان نے گھر سے باہر ہونے سے پہلے کیا وہ سچ ہے یا پھر نہیں آپ مارے ریکمینٹ باکس نزول لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں